اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوستان میں یہاں کا جو ماحول ہے وہ جوائنڈ فیملی کا ماحول ہے سسٹم ہے یہ چلتا ہے یہاں پہ تو اس سلسلے میں اسلامی رہنمائی کیا ہے کیونکہ جوائنڈ فیملی میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں اسلام کیا حل پیش کرتا ہے حافظ صاحب آپ نے تو بڑا اچھا سوال کیا الحمدللہ اور بہت سارے لوگوں کے یہ مسائل ہیں جوائنڈ فیملی یا سنگل فیملی ہم اور آپ انڈیا کے اندر ہیں یہاں جوائنڈ فیملی ہے ایک ہی گھر میں پچاس لوگ بھی رہتے ہیں پردادا دادا چاچا اببا اور بیٹا اور بھتیجہ اور پوتے سمبل کے لوگ بولتے ہیں میرے گھر پر پچاس لاتھی ہے پچاس لوگوں کا کھانا بندہ ہے کہیں یہ فخریہ چیز بھی ہے لیکن کہیں کہیں مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں مسائل بہت پیدا ہو رہے ہیں اور اتنے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کوئی حساب نہیں ہے جوائنڈ فیملی کے فائدے کچھ بھی ہو لیکن جوائنڈ فیملی کے جو نقصانات ہیں وہاں پردہ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ دیور اور بھاوی کا مسئلہ ہے ممکن بھی نہیں اتنی بڑی فیملی کیسے کریں گے پردہ آگے چل کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بھائی آپ پردیس گیاں ہیں تو بھاوی کو دیکھنا ہے یعنی خیال لکھنا ہے ان کا پھر اسی طریقے سے صبح اٹھ کے اگر فجر سے پہلے نہانا ہوگا تو کیسے نہائیں گے عورتیں سب بولیں گے نا دیکھو یہ نہا رہی ہے میں تو کھل کھل کھولنا چاہتا ہوں تو فجر کی نماز غائر بہت بڑا مسئلہ رمضان میں کتنی نوجوان اون کرتے ہیں کہ ملکہ ہم کیا کریں مطلب جوائنڈ فیملی ہے نہانے کی ضرورت پڑتی ہے کیسے نہائیں تو یہ دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے عمل پوری طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے اخلاقی طور پر بھی خرابی پیدا ہو رہی ہے اور اس میں کتنے نوجوان سست ہوتے جا رہے ہیں بڑا بھہیاں کما رہے ہیں چھوٹے سب کھا رہے ہیں یہ بھی ایک نقصان ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کما کے بھہیاں لاتے ہیں اور چھوٹے والے سب اسی کو لات مار کے نکال دیتے ہیں بڑے بھائی کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شادی ہو بچے کو الگ کر دیں اور ماں باپ کے لئے ان خدمت کرنی ہے اپنیاں کیا اور اگر ہم نے الگ کر دیا تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری خدمت ہی نہیں ہو پائے گی ایک مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ جوائن فیملی کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں نئی شادی ہوتی ہے تو ایک آدمی اپنی عورت کو کیسے وقت دے گا اور کب دے گا اور ایسے مسئلے میں کیا ہے کہ اگر ملنا ہی ہو تو رات ہی کا انتظار دن میں کچھ نہیں شادی کا مسئلہ سے بچہ پیدا کرنے تو نہیں ہوتا شیک اور ویسے بھی پورے طریقے سے ملنا ہو کچھ کرنا ہو تو ہر چیز کا خیال لکھنا پڑتا ہے لوگ ہسی مجا کرتے ہیں ہی ہی ہوں ہوں ہاں ہاں ایک نقصانات بھائیوں کے درمیان دشمنی بڑھ جاتی ہے اور دشمنی کے سب سے بڑے ذمہ دار اببہ ہیں جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے ایک دکان ہے اببہ کیا کرتے ہیں اپنے بیٹے کو رکھ لیتے ہیں کوئی حساب کتاب نہیں بیٹے کو تین طریقے سے رکھنا چاہیے یا نوکر بنا کے رکھو یا پارٹنر بنا کے رکھو یا اس کو سیلری والے پر رکھو تاکہ جو اس کو اور بھائی لوگ آئیں گے لیکن وہ کلیر نہیں ہوتا تو آگے چل کے میراث تقسیم کرنے میں مسئلہ ہوتا اور کہیں کہیں بھائیوں میں قتل بھی ہو جا رہا ہے اس لئے کہا جاتا ہے تاشرو کا لخوان تعمل کا لجانب بھائیوں کی طرح رہو لیکن معاملات میں اجنبی کی طرح اور ایک دوسری کی غیبتیں بہت ہو رہی ہیں تو جب برطن ایک طرح سے رکھے ہوئے ہوں اور آواز ہوں تو برطن کو الگ کر دینا چاہیے ورنہ کیا ہوگا برطن ٹوڑی آئیں گے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی لوگ بہترین تھے دوست تھے لیکن آج وہ کٹر دشمن بنے بیٹھے ہیں وہ تھوڑے سے مسئلے کی وجہ سے ہیں یہ سب لین دین کا جو مسئلہ ہوتا ہے پھر اببا کا جو مسئلہ ہوتا ہے پھر گھر انڈو جو مسائل ہوتے وہ بڑے مسائل ہیں بڑے بھائی بہت کماتے ہیں لیکن آپ ان کے بال بچے بڑے ہو گئے تو ان کی بیوی بولتی ہے کہ صرف آپ اپنے بھائیوں کا خیال لکھے گا بہنوں کا خیال لکھے گا اور وہ بھی عورت بولتی ہے کیا میں اپنے ساس سسر کے بچوں کی خدمت کیلئے آئی ہوں کیا اپنے بچوں کی خدمت کیلئے آئی ہوں تو آدمی سوچتا کیا کرے تو کبھی کبھی کیا ہوتا بہیمانی ہو جاتی چھپا چھپا کے رکھتا بولا پھر میں الگ ہو رہا ہوں پھر اس کے بعد وہ بنا لیتا دوسروں کو نہیں دیتا بڑے مسائل ہیں اب بھا گزر گا میراس کے اسے تقسیم ہوگی بڑے بھائیاں کبزہ کر کے بیٹھے ہیں وہ دے ہی نہیں رہے بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں اب کہاں لے کے جائیں گے چلو لڑائی جگہ رہا ہے کیس لڑ رہا ہے چھوٹی سی جگہ ہے اس کی قیمت ہوگی پچاس ہزار کیس میں جا رہا ہے پانچ لاکھ چھوڑیں گے انا کا مسئلہ ہے کہیں کہیں پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے جب حصہ لگا تو بالٹی کو بھی کٹ دیا گیا چار حصے میں بھائی ایک بھائی رکھ سکتا تھا بولے کہ نہ چاروں کو کٹ دو یہ دشمن نہیں محبت کا یا ایک ساتھ رہنے کا جو بھی جذبہ ہو اور جو بھی دعویٰ ہو مطلب آدمی کے اندر ہرز لالچ یا اپنے سغوں سے جو محبت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں مطلب یہ چیزیں جو ہیں خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ خرابیاں کچھ لوگ سست بن جا رہے ہیں غیبتیں بہت ہو رہی ہیں چگل خوری ہو رہی ہیں بات نہیں کر رہے ہیں اختلاف اور جھگڑے میں مطلب یہ چیزیں بہت زیادہ کارگر ہوتی ہیں لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے جتنے کم ملیں گے اتنے زیادہ فائدہ ملنا جلنا کم کرو محبت بنی رہے گی یہ سب کچھ فارمولے ایسے ہیں جس کے ذریعے ہم بچا کر رہے ہیں غلطی کم غلط فہمی زیادہ ہے جب بھی کوئی مسائل پیدا ہو جائے اس میں وہ جو نئی شادی کا جو تذکرہ ہوا نئی شادی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے جوانٹ فیملی کے ساتھ ہیں نئی شادی ہوئی ہے شادی کا مطلب بچہ پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے بیوی کو دن میں بھی آدمی وقت دے اس کے ساتھ تھوڑا سا مزاگ کرے لیکن نہیں کر سکتے ہو کیسے کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے دن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں لیکن وہ سب کنسپٹ ہے ہی نہیں جوانٹ فیملی میں اور جو بھی ایسا کیا تو آپ کے بیویاں جہاں سے کھاتے تھے ہیں اللہ کے نبی وہاں سے کھانے کی توشش کرتے ہیں وہ کیا رہتا بھائی بھائی سب ایک ساتھ کھائیں گے عورتیں سب ایک ساتھ کھائیں گے اسی کو لوگ سمجھ لئے ہیں یہی اسلام ہے اور آپ سمجھانے جائیے یہ مولوی لوگ جوائنٹ فیملی کو توننا چاہتے ہیں یہ مولوی لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ سب محبت کرے ہیں ان کے مہباب سے اس لئے بچوں کو پڑھانا لکھانا نہیں کہ بھی ایسا بھی ہو رہا ہے اور کتنے مہباب تانا بھی دارے تم لوگ مولوی پڑھ لے کے کیا کردے کو جاہل کتنا اچھا ہے کتنا مہباب کی خدمت کر رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ ایک دوسرے کا دشمن بنا بیٹھا ہے نہیں نہیں تو اس میں بھی محباب کے خدمت ہو سکتی ہے ایک ہفتہ ایک مہنہ میں اپنے پاس رکھوں خوب خدمت کروں پھر آپ رکھیں دوسرا بھائی پھر تیسرا بھائی رکھیں اس میں تو اور مہمار بن کے جائے گی اور زیادہ خدمت ہوگی بارک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین دیکھا آپ نے جوائنٹ فیملی کے تعلق سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ہیں وہ کافی اہم اور مفید ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو عملی جامع پہنایا جائے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ